بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ وقت ایلیکشن ایک ایسا ایلیکشن ہے ٹاریمنٹ کا جو کہ ایک بڑا اہمیت کا حامل ہے آپ سے چند مہینے پہلے ہم نے جس ایلیکشن کو اون دیا اور ہم ایلیکشن میں کیمپنی کے وہ اسمبلی کا ایلیکشن تھا وہ ہمارے مقامی مسائل چاہے بلدی ہو برقی ہو ابرسانی ہو ہمارے محلے کے روڈ کا معاملہ ہو یا پانی کے لائن کا معاملہ ہو یا دل یا سیوریش کا یہ مسائل یہ مقامی مسائل ہوتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کا جو ایلیکشن ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ آپ کے اور ہمارے اس ملک میں رہنے بسنے والوں کی خانون جو بنتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بنتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سابقہ میں موجودہ حکومت ہمارے خلاف سی ڈبل اے کا خانون لے گئے اور ہماری شرط میں بداخلت کرتے ہیں میں ٹیبل تلاک کا خانون لے گئے اور آنے والے وقت میں بھی اور کئی منصوری ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ کونسی وہ جہاد ہے کونسی وہ خائد ہے کونسا وہ لیڈر ایس ہندوستان میں جو آپ کی اور ہماری آواز کو بلند کرے آپ تمام جانتے ہیں کہ جس وقت سی ڈبل اے کا خانون آیا پارلیمنٹ میں کوئی نہیں تھا سوائے آپ کے اور ہمارے صدر آلی جانب بیرسٹر صدرین وزی صاحب جنہوں نے اس ملک کے وزیر آزم کے سامنے اس دستور کو پھار کر پھیکا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے آپ جتنی بھی جہاتے ہیں وہ لوگ صرف مسلمانوں کا اوٹ چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کی نمائندگی یا ان کے پارلیمنٹ میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے تو میرے بھائی یہ بہت بارازک ہے آپ کو ہم کو سب کو نکل کر اس مرتبہ ہمارا جو اوٹ دینا ہے ایک ایک اوٹ ہمارا اس جی ڈبل اے کے خانون کے خلاف ہونا چاہیے ایک ایک اوٹ ہمارا ہمارے ساتھ لائن سرکیوں کے لے ہونا چاہیے ایک ایک اوٹ ہمارا ہمارے سے جیسا کہ شہروں کی طرف جن کو دکارا نہیں جاتا عزت کی طرف جن کو پکارا نہیں جاتا میں ہانے اکرام میں پینے نہیں دیتی دنیا کسی ناپک کو جینے نہیں دیتی مجلس کام کر رہا ہے آپ کا درمیان میں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہیں کسی سے کوئی ناراض کی ہے یا کوئی کسی سے زیادت دی یا کسی سے لا پرزائی یا کچھ ہے مانتا ہوں انچان ہے میرے بھی جماعت کے مصرح بھی کچھ غلطی ہے میرے چہرے سے بھی آپ کو کسی کو چہردی ہوتی ہے مانتا ہوں میں سے بھی کوئی پتائی انسان ہوں لیکن مجموعہ ہی طور پر یہ دیکھو قوم ملت کے لئے آواز اٹھانے والا کون ہے قوم ملت کے لئے ایوانوں نے پھیر کر مجھے حکم رہاں کی آنکھ میں آنکھ جال کر ان کی دوسری میں بسر کر کسی کے بارے کون ہے آپ کے لئے آپ بتاؤ آپ بتاؤ کوئی نہیں ہے دیگر جامعاتوں سے اگر کوئی ہمارا نہ بھائی بھی ہے تو جب تک کہ رہو یا رڈی یا اممہ یا بیٹا کوئی اجازت نہیں دیتے تب تک ایمانے پارلیمنٹ میں ایمانے اسمبلی میں ایمانے ملدیا میں ڈھل کر بات نہیں کر سکتا مجھے آپ نہیں ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے پاس کوئی سپیڈی بھائک نہیں ہے ہمارے رکتم علیہ hern ہماراﷺ تو کہیں بھی کوئی سپیڑی بھرک نہیں ہے اور ہماری زبان کو کوئی لگا نہیں ہے اور ہمارے مطاعی عزید عبادت داؤں کا جو معاملہ آجاتا ہے تو دیکھ پر تھیر کر ون فائد اپنے بات کرنے والے کا کوئی آج سارے اندلکان کے اندر آپ نظریں دلتیا سے دکھئیے نظر اپنا کرتے کیے کوئی پرنک کرتا تو دلتی نہ ہوئی سے ساتھ کی طرح بے والی بے درقی کے ساتھ ان کے بے والے اسمالی میں جائر کر بولنے والا ہے بات یہ تو بڑی ہے ایلزاواب تو بڑے ہیں اے میرے بھائی تانسو ارل کی آساس ہیں خوامہ ملت کے نام پہ اکبر الدین عزید صاحب کے نام پہ نہیں ہے اس کے آرہ بات کے نام پہ نہیں ہے سالہ رہی ملت ایکیپنشنل ٹرس جو چلنا ہے مہتران عبدالدین عزید صاحب نے اس تیاری کے ساتھ ایکیپنشنل ٹرس کو چلا رہے ہیں کہ شعبہ خیامت کا انشاءاللہ آپ کی اپنی مقاہ اسی جماس کوریت منگی سکتے ہاتھ ان مسلمی خیامت دائم رہیں گی اسی پڑا سالہ رہی ملت ایکیپنشنل ٹرس کے وہ ادائے جو اویسی آفیس اویسی سکوڑا پیٹس ورس کے جاری اور ساری رہیں گے کل نہیں ہوں گے آپ بیس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں تو کل انشاءاللہ کل انشاءاللہ آپ کی اور میرے بہنگو خیاد کا تارگیٹ ہے کہ پچاس ہزار بچے ہو ہمارے خورم ملن کے اس اداروں کے اندر میرے تعلیم سے آراستہ اب بتاؤ یہ کام ہے میرے بھائی بہنگا دو منٹ تین منٹ ہے مائے خریمت سمجھتے ہوئے آپ کا وقت لیتے ہوئی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا ہماری اپنی ہے ہمارے خریمت سمجھتے ہوئے آنے والے ایلیکشن تیرہ میہ کا جو بات ہے بڑا ہی نازوک ہوتا ہے آگیار اور فاشش طاقتیں ہمارے صفوں میں انتشار پہلانے کے لیے گامزن ہے اور نوجوان آپ نہیں جانتے یہ ایلیکشن بڑے ہی چھالاکھی کے ساتھ اور بڑے ہی منصم ہوتے ہیں ہمارے صفوں میں انتشار کو پیدا کرنے کے لیے منافقوں کو بھی دھیجے گا خدارہ منتشر اور آپ ہوئے دگر آپ اسی اختلافات کو مالائے تاکھ رکھ کر خدارہ آپ کی اپنی جمعات آپ کی اپنے خواہدین کو آپ کو منتخب کروانا ہے تو آپ آپ یہ چیز آپ کو کہتے ہوئے میں بھائے وازرت کے ساتھ کروں گا بھائی وہ لوگ کے پاس وہ اغیاء کے پاس جو کو منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ جو اوٹ دیتے ہیں جو صبح آرہ بجے سے صفوں میں دیتے ہیں بھائی خدارہ میں آپ سے آپ کو بھیگ مانگا ہوں اپنی دن آپ کا اوٹ چاہے گا آپ کی اپنی نماز آپ کو تک ہو جائے گا لیکن آپ صبح میں اولین ساتھ میں صبح کے اولین ساتھ میں آرہ بجے اپنے گھر کے جتنے اوٹیں ساری پیملی نمبرز کو لے کر بولنگ اسٹرشنز کو چلے جائے اور ایک ایک اوٹ کا استعمال کریں اور آپ کی اپنی خیادت مجیس اتحاد مسلمی لخیب ملت پر کامیاب کریں شکریہ آپ کو حافظ مجیس اتحاد مسلمی مجیس اتحاد مسلمی مجیس اتحاد مسلمی جمع سو چینل سو سر ص intersections جس racing حافظ